یہ دنیا بڑی مطلب ہی ہے اس سے اچھائی کی امید کبھی مت کرنا کوئی بھی یہاں آپ کا پرماننٹ ساتھ دینے والا نہیں ہے اگر زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہو تو اکیلے چلنا سیکھ لو عشق بھی چاہتے ہو اور سکون بھی چاہتے ہو گجب کرتے ہو بمعوس کی رات میں چاند چاہتے ہو رات کو رو کر سونا اور صبح اٹھ کر کسی کو محسوس نہ ہونے دینا زندگی یہ ہنر بھی سکھا دیتی ہے اگرانی ہونا اتنی شرم کی بات نہیں ہے جتنا کی سیکھنے کی اچھا نہ رکھنا ہوتا ہے چھوڑنے والے چھوڑ جاتے ہیں مقام کوئی بھی ہو نبھانے والے نبھا جاتے ہیں چاہے حالات کوئی بھی ہو یہ دنیا تباہی کے موڑ پر کھڑی ہے اور تم مجھے دیکھو مجھے پھر بھی تیری ہی پڑی ہے کسی سے پیار کرو تو اتنا کرو کہ جب بھی اسے تکلیف آئے تو سب سے پہلے تمہاری یاد آئے کت کا مان اگر چاہو تو اوروں کا بھی مان رکھو کہنے کو اگر جیم ملی ہے تو سننے کے لیے بھی کان رکھو کچھ لوگ ہم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بھی کچھ اس طرح پیش آتے ہیں جیسے وہ ہم سے فائدہ اٹھا کر بھی ہم پر ہی کوئی احسان کر رہے ہوں زندگی کے اس موڑ پر گھڑے ہیں نہ کچھ پانے کی خوشی ہوتی ہے اور نہ کچھ کھونے کا گم ہوتا ہے جب کسی کے ساتھ کی ضرورت پڑی ہے میں نے خود کو ہمیشہ اکیلا پایا ہے جہاں آدھر نہیں وہاں جانا مت جو سنتا نہیں اسے سمجھانا مت جو پچھتا نہیں اسے کھانا مت اور جو سچ بولنے پر بھی روٹ جائے اسے کبھی منانا مت جو وہوار آپ کو دوسروں سے پسند نہ ہو ویسا وہوار آپ بھی دوسروں کے ساتھ نہ کریں جب تک تم کچھ بنو گے نہیں تب تک نہ تمہیں کوئی عزت دے گا اور نہ کوئی تمہاری سنے گا زندگی نے ایک بات سکھائی ہے دوستی کرو یا پیار کرو لیکن امید کسی سے مت کرنا مکمل کہاں ہوئی کسی کی زندگی آدمی کچھ کھوتا ہی رہا کچھ پانے کے لیے جنہیں پتا ہے کہ اکیلا پن کیا ہوتا ہے وہ لوگ ہمیشہ دوسروں کے لیے حاضر رہتے ہیں سب کی اصلیت سے واقف ہیں ہم خاموش جرور ہیں لیکن اندھے نہیں ہیں اکثر انہی لوگوں کے دل ٹوٹتے ہیں جو ہمیشہ دوسروں کا دل رکھنے کی کوشش کرتے ہیں بات تھوڑی کروی ہے لیکن سچی ہے اس دنیا میں جو انسان درد چھپانا سیکھ گیا وہ سچ میں جینا سیکھ گیا جن کا دل بڑا ہوتا ہے نا ان کو درد بھی بڑے ہی ملتے ہیں وقت اگر ایک سا رہتا تو پھر اپنوں کی بہچان کیسے ہوتی کچھ تو ہمارے اتنے شب چندک ہوتے ہیں کہ ہمارا شب ہوتا ہوا دیکھتے ہی چنتہ کرنے لگتے ہیں زندگی میں کچھ اچھے دوستوں کا ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ ہر وقت محبت ساتھ نہیں دیتی بھول ہونا رکرتی ہے مان لینا سز کرتی ہے اور اسے صدھار لینا رگتی ہے ہم خاموش تب ہوتے ہیں جب ہمارے اندر بہت شعور ہوتا ہے کچھ درد زندگی میں ایسے ملے جنہوں نے جان بھی لے لی اور زندہ بھی چھوڑ دیا ہیرہ بنایا ہے عشور نے ہر کسی کو پر چمکنا وہی ہے جو تراشنے کی حد سے گزرتا ہے کبھی پرستیتیوں کے ہاتھوں کی کٹ پتلی نہ بنے کیونکہ آپ اپنے حالات بدلنے کا دم رکھتے ہو ہم سفر چاہے گریب ہو پر اچھا ہونا چاہیے جو آپ کی عزت کرے کیونکہ گریبی تو کٹی جا سکتی ہے پر کسی برے انسان کے ساتھ زندگی کاٹنا بہت مشکل ہوتا ہے کبھی چٹھی کبھی راکھی کبھی منی آرڈر آتے تھے وہ دن کچھ اور تھے جب ڈاکیے بھی خوشیاں لاتے تھے سمندر جیسی ہے اپنی پہچان اوپر سے کھاموش مگر اندر سے توفان ضروری نہیں کہ سارے سبق کتابوں سے ہی سیکھیں کچھ سبق زندگی اور رشتے سکھا دیتے ہیں ہر انسان میں کوئی نہ کوئی پرتبہ ضرور ہوتی ہے لیکن لوگ اسے دوسرے جیسا بننے میں نشٹ کر دیتے ہیں سوچ اگر خوبصورت ہو تو سب کچھ اچھا نظر آتا ہے اپنے آج کو یہ سوچ کر مت برباد کرو کہ میرے پاس بہت سارے کل ہے اسی صحیح انسان کے ساتھ اتنا بھی غلط مت کرنا کہ اس کے ساتھ یہ گئے دوکھے کا پچتاوا آپ کو ساری زندگی کرنا پڑے جس میں نقصان سہنے کی طاقت ہو وہی منافع کما سکتا ہے پھر چاہے وہ کاروبار ہو یا رشتے ہوں دنیا میں چاہے ہزار رشتے بناو لیکن ایک رشتہ ایسا ضرور بناو کہ جب وہ ہزاروں تمہارے کلاف ہو جائیں لیکن وہ ایک ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا رہے پریم اگر سچا ہوگا تو وہ آپ کی پرکشہ نہیں بلکہ پرتیقشہ کرے گا کتنے عجیب لوگ ہیں بات کو پکڑ کر انسان کو چھوڑ دیتے ہیں کسی کی زندگی میں اگر آپ کو بار بار جلیل کیا جاتا ہے تو اس کی زندگی سے آپ ایسے نکل جاؤ جسے کبھی تھے ہی نہیں غصہ بھی انہی پر کرو جس پر آپ کو یقین ہو کہ وہ تمہیں منا لے گا رونے سے درد ختم نہیں ہوتا لیکن دل کو سکون ضرور ملتا ہے رشتے نبھانے کے لیے خوبصورت نہیں بلکہ سمجدار ساتھی کی ضرورت ہوتی